یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں لوٹو پلٹو توبہ کرو اور وہ توبہ بھی نہائیت خالص توبہ ہو یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی تیزی سے فرمائے یہ تو توبت المکذبین ہے جھٹلانے والوں کی توبہ ہے یہ وہ گھر آیا تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو شدید ترین پشے مانی ہو کے میں کیا کر بیٹھا ہوں پھر یہ کہ آئندہ کے لیے عظم مسمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا اور نہایت گر گر آ کر اللہ سے اس کی معافی طلب کی جائے یہ قلب کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے تو توبت النسوح یہ نسح کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں یہ ہے کسی شیئے کے خالص ہونے کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو توبت النسوح یہ توبت النسوحہ خالص توبہ کرو دل کے ایک گہرائیوں سے توبہ کرو اور سمیم قلب سے توبہ کرو عظم مسمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے برشدے آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف کو حرکت نہیں کروں گا خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے اس کے بارے میں تو تعیم کے ساتھ فیصلہ ہو تو دوبارہ نہیں کروں اس میں ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی گفتگو میں ارز کیا تھا بعض طبائے ہوتی ہیں مریض ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہے اس وقت مخلو سے دل سے بھی اگر تیہ کر رہے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا تو وہ کمزور قوت ارادی کے مجھے سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھر چل جاتے ہیں اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی اس بات کو سمجھئے یہ نہ سمجھئے کہ میں انکریج کر رہا ہوں لیکن مسئلے کو سمجھ لیجی جس وقت انسان توبہ کر رہا اس وقت عظم مصمم کا ہونا ضروری ہے اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو ہماری کیفیات کو اگر اس وقت عظم مصمم ہے تو تو توبہ صحیح ہو جائے گی پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو پھر خطا ہو گئی ہو پھر توبہ کرو بازا بازا ہرچ ہستی بازا در کافر و گبر و بط پرستی بازا ای درگہ ما درگہ نومی دینیس صد بار اگر توبہ شکستی بازا اگر سو برتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پروانی جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے معالم یغرغر جب تک کہ وہ گنگرو نہیں بولا ہے آکر حلق میں اور نزہ اور جانکندنی کا عالم شروع نہیں ہو گئے آئے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس وقت اگر عظم مسمم ہے تو توبہ درست ہو جائے تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے معابین اس میں تین شرائط ہیں جو علماء نے معین کی ہیں ایک حقیقی پشیمانی وہ پشیمانی جس کے لئے اقبال کا وہ شیر بہت مشہور ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا اور داغ دہلی بھی اس مجلس میں موجود تھے جہاں لاما نے یہ شیر پڑھا ہے تو انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ میاں اس عمر میں اور یہ شیر یعنی چشم بددور وہ یہ داد کا بڑا ایک بلیغ انداز ہے اور وہ شیر کیا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطعے جو تھے میرے عرق انفعال کے شرمندگی کے احساس سے پیشانی کے اوپر اگر پسینہ آ گیا ہے شرمندگی ہے اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا اللہ مجھ سے یہ چاہ ہو گیا تو یہ شرمندگی سے اگر عرق آنود ہو گئی ہے پیشانی تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطعے جو تھے میرے عرق انفعال کے حدیث میں یہ مضمون آیا ہے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ سے بائبل کے ایک سٹوری جو ہے دی پرونگل سن وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے اکثر جو تھے سارے بڑے فرمابردار بڑے اندار سعادت مند کام کرنے والے ایک تھا نٹکٹ قسم کا شریف وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا پھر وہ وہ سالہ سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور قلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا برکت پھر اس بچے کو بنا لیا اپنے بیٹے کو تو وہ سعادت مند بیٹے کرے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا اس نے یہ کیا اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر سو بھیڑے اور بکریاں ہیں تو اگر کوئی بھیڑیاں کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو وہ ننان میں کوئی چھوڑ کر اس کے پیشے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحی ہے یہی معاملہ اللہ کا یہ در حقیقت ایک پیربل ہے ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہگار بندوں کے جو شامل حال ہو کی جو توبہ کرتے ہیں جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لقو دق سیرہ میں ایک شخص سفر کر رہا تھا ایک ہی اونٹنی سواری کی اسی پر اس کا راشن بھی تھا پانی بھی تھا تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے تو ذرا بیٹھا بیٹھا اون گیا اب جو آنٹ کھولی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے اس کا سفر کا ذریعہ وہی پانی اسی پر راشن اسی پر گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی لقو دق سیرہ کہاں جائے کہیں پانی نہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیوانہ وار دوڑتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو دھومنے کے لیے کہیں سراغ نہیں ملتا تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آکے بیٹھتا ہے مایوسی کی انتہا موت کا انتظار کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے تو اب اس پر شادی مرک کی کیفیت تاری ہوتی ہے وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اللہ بے تیرا بندہ ہوں تُو میرا رب ہے کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تُو میرا بندہ بے تیرا رب ہوں زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے تو حضور فرماتے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس کو ذہن میں رکھئے توبہ کا بڑا اوچھا مقام ہے ہمارے ہاں شرائط بھی سختے تین شرطیں وہ ایک عظم مصمم ایک پشیمانی حقیقی پشیمانی نمبر دو عظم مصمم کہ ہم اب دوبارہ نہیں کرو گا نمبر تین ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا یہ گویا کہ اس کے عظم مصمم کا فوری سموت ملنا چاہیے کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا رہلہ آئے کوئی اور خطا ہو جائے بات دوسری ہوگی اور جو حقوق العباد کا معاملہ اس میں چوتھی شرط اور ہے اس لئے کہ حقوق العباد کی کوتا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا وہ تو وہی بندہ ہے جس کے آپ نے تلفی کی ہے کسی کی غیبت کی ہے کسی کی چغلی کھائی ہے کسی پر تحمت لگائی ہے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے کسی کو دھوکہ دیا ہے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو وہ تو وہی معاف کرے گا یا یہ کہ آپ کی جو نیک عمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن اور اگر آپ کے عمال ستم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ آپ کے خاتے میں نال دیے جائیں گے بہرحال جو چوتھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتا ہی میں توبہ کی وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی تلم کرے یا تلافی کرے اس شخص کی جس کے کے حقوق کو آپ نے تلم کیا ہے موسیقی موسیقی